اسلام علیکم تمام اہل اسلام کوئی سناچیز کا آداب بھی قبول ہو اور پورے ہندوستانیوں کو میرا نمشکار بھی قبول ہو اور آج اید الفطر کے موقع پر ہم ہندوستان کے ہر فرد کو مبارک بات دیتے ہیں خاص کر کے حسینی چینل کے جتنے بھی درشک ہیں جتنے بھی ویئرس ہیں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو اید الفطر کی دلی مبارک بات میری طرف سے بھی خواجہ موندین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے پریوار کی طرف سے بھی ان سب کو دلی مبارک بات دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اید کی مبارک بات کیوں دی جاتی ہے اور رمضان کے بعد اید کا تصور دو چیزوں میں میں بات کہوں گا کہ یہ آپ سمجھئے کہ روزہ کیا ہے اگر آپ سپریچول سپریچولٹی کو کنسپٹ کو دماغ میں رکھیں گے تو روزہ جس کو کہیں کہ بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے اپنے تینوں روزے تیسوں روزے اگر ہر چیز کا تعلق انسان کا نیت سے ہوتا ہے کہنے کو تو لوگ ہزاروں سجدے کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہزاروں روزے رکھتے ہیں قبول نہیں چونکہ حکم ہے اور یہ پیرامیٹر سے پیمانہ ہے کہ آپ کے روزے قبول ہوئے کے نہیں آپ کے نمازیں قبول ہوئیں کے نہیں اگر آپ نے جو کل تک نیکیاں تھیں آج سے ان نیکیوں میں بڑھتری ہوئی ہے تو سمجھ لیا آپ کے نماز روزہ قبول ہو رہا ہے اگر آپ کے گناہوں میں بڑھتری ہو رہی ہے تو نماز صرف ایک سجدہ کہلائے گی اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گی روزہ ایک فاقہ کہلائے گا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا کیونکہ سپریچلیٹی میں یہ ہے ہم روزہ ہم اہل اسلام میں ہر مسلمان اس لیے رکھتا ہے کہ ہماری شریعت میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو اس حساب سے فالو اپ فالو کرنا ہے اسلام کو تو یہ ہے کہ اس کا ایک اہم رکن ہے اور فروح دین کا بھی یہ ایک اہم رکن ہے جب ہم جانتے ہیں اصول دین اور فروح دین یہ دونوں چیزیں کے بغیر اسلام مکمل نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک عام انسان کو اگر ہمیں یہ سمجھانا ہے تو ہمیں ظاہر سے بات ہے اس میں نفسیاتی چیزوں کو اگر ہم ایکزامپل میں نہیں دیں گے تو شاید ایک عام انسان روزہ کو کچھ اور سمجھے روزہ صحیح معنوں میں صرف اس بات کا روزہ ہوتا ہے کہ آپ میں اگر احساس جگ گیا تو وہی روزہ ہے احساس سے مراد خالی کھانے اور پینے کے نام پہ ہم کہیں کہ ہم روزے سے وہ بالکل نہیں انسان کا روزہ اپنی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اپنے کان کا بھی ہوتا ہے اپنے سامنے نہیں بلکہ دماغ میں آنے والی کوئی امیجینیشن ہے اس پر بھی پابندی لگاتا ہے اگر ہم یہ سوچ کے روزہ رکھ رہے ہیں صحیح معنوں میں ہم اللہ کو صحیح معنوں میں عبادت کر رہے ہیں لیکن ایک عام انسان کو بھی میں بتاؤں دو چیزیں روزہ رکھ رکھ رہے ہیں سائنس سائنس آج بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم لوگ چاند تک پہنچے جا رہے ہیں سیاروں تک پہنچے جا رہے ہیں لیکن میں ایک مدہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب کبھی بھی کوئی مہنگا پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ایکزامپل میں یہی دے بھی رہوں یہی میں عام لوگوں کے لیے کہ اگر ہم چالیس پچاس ہزار روپے کی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں اس کی وارنٹی کیا ہے اس کی گارنٹی کیا ہے گارنٹی تو ختم ہوگی وارنٹی کیا ہے ہم کا تین سال تو تین سال تک یعنی کی ہمائی وہ چیز کو کوئی چھوے گا اس کے بعد کیا کرتے ہیں ارے بھئی ایم سی کرا لیں تو اس کی لائف بڑھ جائے گی اسی لیے روزہ یہ سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ یہ ایم سی ہوتی ہے ہر انسان کی ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلے والی کی ایم سی ہو جاتی ہے کہ پورے سال بھر تک وہ گناہوں سے بچنا ہے اور اگر پھر بھی اس کلیوک کے دور میں اس دور میں جس میں ہر انسان کہہ رہا ہے کہ قیامت بس اب آنے والی ہے اس دور میں بھی بچتے بچتے بھی اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے جا رہے ہیں تو پھر گیارہ مہینے کے بعد میں اس کے پاس ایک موقع پھر آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے اور اللہ ان گناہوں کو جو کہ کن فیہ کن صرف وہی ہے جو کہے گا وہ ہو جائے گا اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر وہ معاف ہے لیکن اسلام بھی تو دو حصوں میں ہے حقوق اللہ حقوق اللہ اللہ اپنے حصے کے تو گناہ معاف کر دے گا کہ نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا ہج نہیں کی زکاة نہیں دی خمس نہیں دیا لیکن حقوق اللہ بات کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا تھا اور پڑوسی کے گھر سے بچے کے بھوک کے رونے کی آواز آئی اور آپ نے اس وقت اپنے کان میں روی لگا لی تو چاہے جتے بڑے نمازی ہو چاہے جتے روزگار ہو آپ کی نماز اور روزہ آپ کے موں پہ مار دیا جائے گا لیکن آپ نے اپنی حضب حیثیت یہ ایک عام فقیر کے بغل کے فقیر کی اوپر بھی یہ نیم لاغو ہوتا ہے اور ایک رئیس کے بغل کے فقیر کے اوپر اور فقیر کے بغل کے رئیس کی اوپر دونوں پہ ویسے ورسہ لاغو ہوتا ہے کہ حقوق العباد انسان کا انسان پر بھی حق ہوتا ہے مانوطہ وہی سے جنم لیتی ہے انسانیت وہی سے جنم لیتی ہے ہیمنٹی کا وہی سے بولبالا ہوتا ہے جس کے اوپر آج پوری دنیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان میں شیعہ میں سنی میں ہندو میں وہابی میں ہنفی میں کرشن میں سکھ کچھ نہیں اب پوری دنیا جب گلوبلائزیشن کا دور آ گیا تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیے کہ اب ویدہو لا شریق ہی پہ جا رہی ہے ہر انسان کہ چکا ہے کہ بس پالن ہار ایک ہے تو اب یہ جیسے جیسے انسان میچیولڈ ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے اس کا ویجن کھلتا جائے گا وہ جانتا ہے کہ ایک آدمی حضرت گنج جانا ہے تو وایا بھٹولی پہنچے کوئی کوئی وایا دبگہ پہنچے کوئی وایا فیض اللہ گنج پہنچے لیکن منزل سب کی اگر حضرت گنج ہے تو رستے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مقصد ایک ہے منزل ایک ہے جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے تو ریلیجیس پوئنٹ آفیسی یہ صرف اپنے آپ کی ایک ایم سی ہے اور ایم سی سے کیا کیوں کروایا روزہ کا چاہتا اللہ نہ رکھتا کہ اگر آپ کو احساس میں نے کہا احساس کہے گا بھوک کا اور پیاس کا احساس ہوگا تب ہی ان دوسرے کے بھوک اور پیاس کو احساس میں اس کا خیال رکھ پائیں گے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے اوپر جب جفا کشی کریں گے تب اگر کوئی آدمی واقعی میں بھوکا ہے تب اس وقت آپ کو اس کا حساس ہوگا تب آپ کا دل کرونا میں ہو جائے گا ملائم ہو جائے گا آپ کو سوفٹنس آ جائے گی آپ کے اپنے برطاؤں میں آپ کے اپنے بیہیوئر میں اور یہی اللہ چاہتا ہے کچھ اور نہیں چاہتا ہے کیونکہ پوری دنیا کی ہر مخلوقات میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا کیوں کیونکہ جانور تو اپنے حصے کا کھانا کھاتا ہے لیکن جانور اپنے بچے کو ایک وقت کھانا کھلاتے کھلاتے اس کو بھی کھا جاتا ہے لیکن یہ ایک انسان ہے جس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ جانور تک کی بھی اگر بھوک و پیاس کا اگر احساس اس کو نہیں ہے تو وہ پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے اس کے لئے ایک چھوٹا سا اگزامپل اگر آپ کے مئی جون کے زمانے میں کسی آپ ایسے جنگل میں ہیں یا کسی آپ کے گھر کسی ایسی جنگل پر ہے جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ایک چڑیا زبان کھولے وے مو چوچ کھولے وے اگر بیٹھی ہے اگر آپ نے اس مہا پہ جا کے ایک پانی کا کونڈا نہیں رکھا اور کچھ کھانے کو نہیں دیا یہی فرق ہے مخلوقات اور اشرف المخلوقات میں جو اس چیز کو سمجھ گیا وہی اشرف المخلوقات ہے جو اس چیز کو نہیں سمجھا چاہے انسان کے لباس میں ہو چاہے کسی بھی لباس میں ہو وہ انسان تو نہیں کہلائے گا آدمی البتہ ہو سکتا ہے انسان و آدمی میں اپنے آپ میں فرق ہے اب دوسرا پوائنٹ آجائیے کہ سائنٹیفک آج سائنس نے اس بات کو کھل کے ثابت کر دیا کیا ثابت کیا کہ آپ کے باڈی کے اندر آپ یہاں گئے یہ کھا لیا وہاں گئے وہ کھا لیا زنگ فوٹ کھا لیا کچھ بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی اپنے سنتولن سے بگڑ جاتی ہے تو آپ نے جب فاسٹنگ کے اس میں آئے تو جب آپ نے کھانا پینا ترک کیا تو باڈی کے اندر ہی آپ کی بیماری کا علاج اللہ نے شروع کر دیا اور کیا ہوتا ہے جو چیزیں آپ کی باڈی کے اندر خراب ہیں اسی کے لیے وہی اندر ہی کے اندر کوئی چیز وہ ڈیولپ کر دیتا ہے اور وہ اس کو کھا کے آپ کو پھر ایک دم کلیر کر دے اس کو بھی دوسرے اگزامپل میں عام زبان میں آپ ہر چھے مہینے ہر سال بھر پر آپ نے نئی گاڑی لیے فون آتا ہے صاحب آپ کی گاڑی کی سرویس ڈیو ہو گئی ہے what does it mean it means آپ کی گاڑی کی سرویسن ہونے پر گاڑی کی لائف بڑھنا ہے گاڑی کی لائف بڑھے گی تو آپ یہ سوچیں گے کہ جہاں آپ نے سعودہ کیا وہ نقصان میں نہیں فائدے میں ہے اور صحیح ہے اور اسی طرح ہم ایم سی کراتے کہ یہ دس سال مشین چلتی لیکن ہم نے پروپر اس کی ایم سی کری تو وہ مشین پچیس سال چل گئی تو یہی ہم آئے ہیں یہاں ہمارا پندرہ سال تو نابالغی میں چلا جاتا ہے چودہ پندرہ سال پھر آپ سنے بلوک پر آتے ہیں اس کے بعد میں سماجک ذمہ داریوں میں آتے ہیں کی زندگی جہاں پہ آپ خود کے مختار ہوتے ہیں فیصلہ لینے کی اگر وہ دیکھئے تو میں سمجھتا ہوں پچیس سال سے زیادہ زندگی وہ نہیں ہوتی ہے جہاں پہ انسان خود مختاری سے فیصلہ لیتا ہے تو آئیے ہم یہ اور ایک بات اور میں بتاؤں عید ہر انسان کی نہیں ہوتی مناتے ضرور ہیں ہر انسان لیکن عید ہر انسان کی نہیں ہے عید صرف اس انسان کی ہے جس نے واقعی میں رمضان کا چاند دیکھ کے اپنے پورے نفس کو پورے اندریوں کو وش میں کر کے بھگوان کے حوالے کر دیا ہے عید اس کی ہے وہ تیس سو روزوں کے بعد جب وہ اگلے دن آتا ہے تو وہ اپنے پہ یہ خوشی ہے ظاہر تھی بات ہے اس نے تیس روزے رکھے اس کی خوشی ہے پھر دوسری خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق پھر ایک موقع دیا کہ اگر تمہارے کچھ گناہ ہیں تو ماف کروالو کہیں ایسا نہ ہو اگلے سال آپ اور الیٹ ہو جاؤ کے دیکھو بھائی کل کا سورج اللہ دکھائے گا تو تم دیکھوگے تو کچھ نفسیاتی چیز ہیں کچھ ویجن ہے اس کے پیچھے ایک لوجک ہے ایک سائنٹیفک ریزن ہے اگر انسان یہ سمجھ لے تو جو اسلام نے کہا ہے کہ چالیس گھر سامنے چالیس گھر پیچھے چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں کے اوپر اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق پریشان ہے تو آپ کی بھی ایکاؤنٹیبلیٹی آپ کی صلحیت کے حساب سے آپ کی آپ کی اقتصادی حالات کے حساب سے ہی آپ کا فیصلہ ہوگا آپ یہ کہہ کے نہیں بس سکتے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے اتمنان سے اب میں یہاں سے پھن اپنے اس موضوع کو ایک چینج کرتا ہوں یہ ویجن کہاں سے آتا ہے رسول خدا کے اوپر وحی آئی نا یعنی یہ اس عرب بددور کے دور میں اللہ کو نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں میں علم یہاں کے لوگوں میں سمجھ کیسے دی جائے تو اس نے وحی کے ذریعے ہمارے رسول کو علم دیا کیونکہ یہ رسول خدا نور تھے اور معصوم و نوری اور ظاہر سی بات ہے کہ تبھی اللہ کا علم اپنے میں لے پائے اور جب علم لیا تبھی وہاں سے علم سرکولیٹ ہونا شروع ہوا ڈسٹریبیوشت ہونا شروع ہوا اور صحابہوں کے ذریعے بھی گیا اور اہلِ بیعت کے بھی ذریعے گیا ہے نا اہلِ بیعت کے ذریعے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جب زبان ہی رسولِ خدا جس کو چسا کے علم دے دیں گے تو اس در سے علم کی آثنٹیسٹی کچھ اور ہوگی عام لوگوں کی آثنٹیسٹی علم کی یا کسی بھی بات کی کچھ اور ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہوں گے اپنی کیونکہ ہر انسان بشر ہے اس سے خطا کے امکان ہے کہاں پہ وہ اپنا ذاتی نفس جوڑ کے اس چیز کو کسی غلط دشا میں پھیلانا دے تو علم آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت علم کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بغیر علم کے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ مخلوق ضرور ہیں لیکن اشرف المخلوق نہیں آئیے میں دیکھا میں نے کبھی کبھی دیکھتا ہوں آپی کے چینل کے اوپر کے تعلیم کے اوپر گفتگو میں اور کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں علماؤں کے اوپر کلرجی مین کے اوپر پریسٹس کے اوپر میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا وہ وہ ان کے اوپر کمنٹس مت کریں آپ کے جتنی سمجھ ہوگی آپ اتنا ہی تو سمجھیں گے اور اگر آپ کے مکمل سمجھ ہوتی تو آپ تقیہ بھی سمجھتے اور آپ تقوہ پریسگاری کو بھی سمجھتے what to do and what not to do بھی سمجھتے ہے نا when to do and when not to do بھی سمجھتے where to do and where not to بھی سمجھتے ہے نا to be silent to be spoken بھی سمجھتے ہے نا خالی کسی کو نہیں کیونکہ ابھی میں نے ایک میسیج ایک فیس بوک کے اوپر یہ دیکھا کہ کسی علمہ کے اوپر کہ صاحب وہ تعلیم کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ تعلیم تعلیم کی آج لڑائی نہیں ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آج ضرورت ہے آئی فون کی آج ضرورت ہے بلیک بیری کی آج ضرورت ہے لگ انسان کیا کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس عالم نے جو یہ بات کہی ہے تو شاید کچھ ایڈوانس جملہ کا استعمال کرتے ہوئے تو نہیں کہہ دی ہے مجھ کو تو جہاں تک لگا جب میں نے سنا تو اس میں ایک گہرہ مقصد یہ تھا وہ کیا گہرہ مقصد تھا اس نے تھوڑا ایڈوانس جملہ کہہ دیا کیا بلیک بیری کیا آئی فون کیا مرسڈیز بغیر علم کیا جائے کیا خالی ویپار سی آ جائے گی ویپار میں بھی آپ کب سکسز ہوں گے جب نالج ہوگی علم ہوگا تب ہی آپ انڈسری لگا پائیں گے تب عوام میں لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس میں گروپیزم کی سوچ کے حساب سے اس کا انٹرپیٹیشن لوگ کرتے ہیں لیلہ کے واسطے آج علم کی ضرورت ہے اور جدھر جدھر علم ہوگا ادھری ادھری آئی فون بھی ہوگا ادھری لگزری گاڑیاں بھی ہوں گی اب ہم رستہ آپ یہ بتا رہے ہیں تو آپ اس میں الجے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایسے نہیں کرنا چاہئے ہم سے وہ بہت افضل ہیں ہم سے وہ بہت عالی ہیں اگر ایسا ہی کرنا ہے تو آئیے ہم کہتے کہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ دوسروں کے اوپر آئیے پہلے یہ تیہ کر بتائیں کہ انہوں نے اپنے سماج کو کیا دیا سماج کو انہوں نے کیا دیا سرکار کے پرتی ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ابھی دیش کے پرتی کیا کنٹریبیوشن رہا آج کی ڈیٹ میں ایک معمولی سا پوچھ لیا جائے کہ سرکار ہم کو کیا ہم آپ اپنے آپ میں بھی تو پوچھیں کہ ہم ہندوستان کی جی ڈی پی میں میرا ڈیریک کنٹریبیوشن ہے جس دن آپ کا ڈیریک کنٹریبیوشن ہو جائے گا ہندوستان کی جی ڈی پی میں اس دن آپ سمجھ گا کہ آپ کا راشت کے نام کوئی کنٹریبیوشن ہوا آپ کا راج کے نام کوئی کنٹریبیوشن ہوا آپ کا سمجھ کے نام کوئی آپ کا کوئی یوگدان ہوا خالی ایمٹی مائنڈ اس دی شاپ آف ڈیویل سے اب زمانہ نہیں چلے گا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ علم کے بغیر لیکن ہمیں تو افسوس ہے کہ ہم علم کی پبلی سٹی کیوں کر رہے ہیں اب آپ اس جملے کو کہیں دوسرے انداز میں کہوں مجھے شرم آنا چاہیے کہ علم حاصل کرو ظاہر سی بات ہے کس سے کہیں گے اپنے گھری میں تو کہیں گے اپنے محلے میں تو کہیں گے اپنے سماج میں تو کہیں گے اپنی فالوئنگ میں تو کہیں گے افسوس ہے کیونکہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بھی بچہ جانتا ہے کہ جس اسلام سے شیعت کا مسلمانوں کا تعلق ہے اس کے پیغمبر نے خود کہا انا مدینت العلم و علی ان باب ہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ جس کو علم حاصل کرنا ہو اس دروازے سے آئے تو صحیح علم ملے گا اور اسی علی نے کہا اگر علم حاصل کرنا ہو چائنہ تک بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس وقت اس جنگہ سے چائنہ اتتا دقت والا روٹ تھا کہ کوئی جا نہیں سکتا تھا لیکن علم کے لیے بلکل آگے جاؤ آج میں اس حسینی چینل کے ذریعے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں زہر سی بات ہے جو انسان جب عام کا بکل عام میں لگے گا تو اچھا کہا جائے گا تو زہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ میری بات ہمارے اہل شیعہ زیادہ توجہ سے سنویں تو یہ میری ان سے اپیل ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پریکٹیکل اپروچ رکھئے ایک وقت کی روٹی کم کھائیے اور کاپی پنسل بچے کے ہاتھ میں پہلے پکڑائیے اور اس سے آگے جب بڑھئے گا تو جب آپ اپنے تو دیش کی بدت کیجئے اور بڑھ سکتے ہیں تو پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ایک پیس کمیونٹی کمیونل ہارمونی ان سب میسج کو پہنچائیے اور جب سب جا رہے ہیں چاند ستاروں پر عرش پر تو آپ کیوں فرش پر رہی رہ کے آپس میں الٹی سیدھی بات کر کے سماج کو گمراہ کرتے تو میرا کہنا ہے اگر آپ کسی کی بات نہیں سمجھ میں آئے تو ایک بار اتنا موقع دے کے چھوڑ دیجئے اور اس کے اوپر خود ایک بار آتم من من تھن کر لیجئے میں نے تو ایک بات یہ سمجھ ہی اور جانا بھی کہ گاندھی جی بھی کہیں پروپر استعمال کر لیتے تھے سر سید احمد خان کیا کرتے تھے وہ جاتے تھے کسی نے کچھ نہیں کہا تو کہتے تھے اپنے گھر میں پھٹا وجوتہ ہی پڑھائے تو دے دو آج اس کی وجہ سے علی گر مسلم یونیورسٹی کا میار پورے ورلڈ کے نقشے کے اوپر دکھائی دیتا ہے خواجہ مونی دین چشتی اردو عربی فارس یونیورسٹی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سرکار ہیں تو پکچ کرتے ہیں بلکل غلط ہے ہم سرکار کے پاس صحیح روپ میں پہنچتے نہیں ہیں چیزوں کو لینے کے لیے سرکار سکیم لانچ کرتی ہے لیکن آپ کے گھر تک کون جائے گا آپ کے گھر تک آپ آگ بن کرتے ہیں ووٹ دے دیتے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوکل کارپوریٹر سے آپ کا رائیٹ شروع ہوتا ہے اور ممبر آف فارلی امیلٹ تک پہنچتا ہے آپ ووٹ ڈالتے وقت تو یہ سوچ کہ اچھے کو پڑھے لکھے کو اور سب سے بڑی بات جس کا کریکٹر جس کا ماضی اگر آپ کو ساف سترہ نہیں ہے تو یہ سوچ لیجے کہ یہ اسلام کا لبادہ اڑ کے آیا ہے اصلی اسلام کا ماننے والا نہیں ہے تو آئیے ہم پھر ایک بار اس حسینی چینل کو دعا بھی دیتے ہیں کہ یہ حسینی چینل جو کبھی ایک محلے میں چل تقسیمی تھا پھر انہوں نے محنت کی یہ پورے لکھنوں میں پھیلے اور محنت کی انہوں نے پورے پردیش میں اپنے کو اپنی وسط بنائی اور پھر انہوں نے آج کے دور میں یہ بڑھتے بڑھتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن دور نہیں کہ یہ آل انڈیا اور ورلڈ پر یہ چینل اپنا حق بیانی سے اپنے ریلیجیس یہ چینل بھی ہمارے لئے آپ جاتے ہیں بڑے بڑے پروگراموں میں کہ آپ وہاں گئے ہیں وہ فلا آئے ہیں آچار فلا سنت آئے ہیں ہم اپنے کو پیوریفائی کرنے کے لئے وہاں نے لے لیا سب کچھ تو یہ بھی تو سوچ یہ کہ آپ نے دیا کچھ بات تو تب ہے کہ اگر آپ آئی سکول ہیں تو آپ کسی کو پانچویں تک پڑھا کے دم لیجیے اگر آپ گریجویٹ ہیں تو سماج میں کسی کی انگلی پکڑ کے اس کو انٹرمیڈیٹ تک پہنچائیے تو اصلی آپ کا کنٹریبیوشن کہلائے گا اگر آپ ایک اور ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں تو کم سے کم آپ آج جا کے دیکھئے تو میں یہ تو ایک بات ایک الگ ہے کہ مسلمان کا علمی میار یہ مسلمان کا علمی میار کیوں نہ یہ ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا کسی بھی کبھی علم کے نام پر کوئی بہت بڑا جلسہ ہوا نہیں کیوں نہیں چونکہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ چار لوگوں کو ایک بار سر جوڑ نہیں دیتے فورا اگر کسی چیز کی نے کوئی بات کسی انداز میں کہی آپ نے انٹرپیٹیشن دوسرا نکالا لے جا کے اس سے جوڑ دی شیعہ کو سنی سے لڑا دیا ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا ارے بھائیہ انسانیت بچاؤ نہ سنی شیعہ نہ ہندو مسلم آپ کے قلم میں دم ہے ترقی کرو آگے آؤ اور اگر نہیں آسکتے تو کم سے کم اپنی آج سے خالی آپ یہ دیکھ کر لئے کہ میں کسی بھی ہندوستانی کی لیک پولنگ نہیں کروں گا چاہے وہ لا الہ اللہ کہتا ہو چاہے وہ جی شریر رام کہتا ہو چاہے وہ یا حسین کہتا ہو چاہے علی ان والی اللہ کہتا ہو آپ اپنا آپ نے دیکھا ہے آپ کی تو بس آپ یوں چلیے جس دن آپ کا پھیلاؤ بڑھے گا تو اپنے آپ یہ حصہ ٹوٹ کے گر جائے گا تو آپ کی جب وسط بڑی ہو جائے گی جی ریز 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 اکلیس ویسا ہی رکھنا چاہیے ہے آج روزہ افطاروں میں بھیڑ بہت ہوتی ہے لیکن اسی روزہ افطار میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی گیدرنگ لیجئے صرف دس پرسن سے زیادہ لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھتے لیکن جس نے انتظام کیا ہے اس نے تو ایک ہزار کا انتظام کیا نماز اس میں سو دکھئے لیکن آپ خود سوچئے یہ اس کا ظرف ہے اس نے کہا کہ میں نو سو کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں اس سو کے لیے روزہ افطار کا انتظام کیا ہے ان کے تفائل میں یہ نو سو کھا لیتے ہیں تو یہ بھی اس لیے کہ شیئے آج نہیں تو کل یہ سیکھ جائیں کل نہیں لیکن اگر وہ آج نہیں کر رہے ہیں ایسا تو ان کو کمنٹس نہ کیجئے ان کو کہیے نا انڈیویجول ہی نام لے کہیے میرا صرف یہ دیکھئے غیبت کسی کہتے ہیں آپ زبردستی کسی کا نام لے نہیں آپ ایک عام ایک جنرل بات کہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شرمہ حضوری وہ کل اپنی عادتوں میں اپنے نیچر میں اپنے کریکٹر میں اپنے کردار میں اپنے عمل میں تبدیلی لی آئیں اور یہ تبدیلیوں کے لیے بھی یہی کنٹریبیوشن سے کمی آئی گی اور اگر پوری دنیا میں آپ دیکھ نا چاہتے ہیں کہ انسانیت پھیلی تو جتنے بھی یہ سنت مہتماؤں آچاریوں کلرجی مین عالموں ان سب کی بات صرف سن لی جئے گا خالیت ہے کر لی جائے ہمیں صرف سن نا ہے اور سننے پہ اسی بات پہ غور کرنا ہے آپ میں اپنے اپنے ایک great change آجائے گا اور جب great change آئے گا یہی تو اللہ کہتا ہے کیونکہ ہم ظاہر سے بات کہتے ہیں جدھر سے آئے ہیں ادھر سے بغیر کپڑے آئے تھے ادھر بغیر کپڑے جانا ہے ادھر سے بغیر دھندولت لے کے آئے تھے اس کے پاس بغیر دھندولت ہی جانا ہے تو اور وہ بھی آپ یہ بھی دیکھیں جس روپ میں آئے تھے اس روپ میں جا رہے ہیں بس کیا وہ بھی حساب کہہ کا لے رہا ہے کیا آپ نے کیا یہاں سے لے کے چنہ تک آپ کو نجانے کتے سٹیشن پڑے ہو گے تو آپ نے ہر سٹیشن یعنی ہر پڑاؤ کہ آپ نے بچپن میں آپ کا رویہ تھا آپ کا سن بلوغ پہ کیا تھا جب آپ کو اللہ نے پچاس پچپن سال کا کیا مکمل شہور ہوتا ہے پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے مہی اللہ نے تو خود کہ دیا کہ دیکھو بھئی ساٹھ سال کے بعد توبہ کروگے تو ہم سوچنا پڑے گا کیونکہ کر تو وہ سب کو سکتا ہے لیکن اس نے کہہ دیا جوانی میں تو تمہیں رنگریلیاں منالی بڑاپے میں توبہ کرنے آئے جوانی میں تو تمہیں سماج کو گندہ کر دیا آج تم سوچتے ہو کہ ہم توبہ کریں گے تیس روزوں میں اللہ معاف کر دے گا اللہ ضرور معاف کر دے گا اگر تمہیں نماز روزہ نہیں کیا ہوگا لیکن اللہ نہیں معاف کرے گا اگر تمہیں کسی بیجا کسی نردوش کسی انسان کو کا دل دکھایا ہے تو یہ روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بھوک روزہ پورے جسم کا نام ہے اور اللہ اس حسینی چینل کے مالک کو سلامت رکھے اور یہ نیک کام اسی طریقے سے کرتے رہیں اور یہ حسینی چینل حسینی چینل ایسا حسینی چینل بن جائے کہ اس کی ایک پہچان اور ہو جائے کہ یہاں سے جو میسیج نکلتا ہے اس میں آلہ سے آلہ لوگ ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی الجھے ہیں آج ہم سے کہیے بھئی میں وہ علماؤں کی جنگل نہیں لے سکتا ان کا ایک سیکریفائز ہوتا ہے آج میرے گھر پہ میری بچی کی اگر بلڈے ہوگی تو ہم بچی آج 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 تھوڑا اس کا ہاتھ پکڑ کے ہیلا لیں گے لیکن کیوں کیوں کہ ہم اس دنیا کو بھی چل لائے ہیں لیکن جو مہتات لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں سیکریفائز ہوتا ہے وہ اس دنیا بھی چیزوں کو جب مولا علی نے دنیا کو چالیس بار طلاق دی تو پھر یہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں ہم ایک معمولی بشر ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہماری بات آپ تبھی سنیں گے اگر میرے ماضی میں کوئی آئیب ہوگا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا میرے ماضی اور پریزنٹ میں اگر میرے میرا کریکٹر صاف سترا ہوگا میرے قول اور عمل میں کوئی فرخ نہیں ہوگا کتھنی اور کرنی میں فرخ نہیں ہوگا تو یقینا اللہ زبان میں طاقت دیتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اہل حنود کیا بھی کہا جاتا ہندو پاک اور طاہر ہوتی ہے ایسے لوگ تبھی وراج مان ہوتے ہیں مولا علی کے اقوال تبھی ذہنوں میں جائیں گے جب آپ کا نفس پاک ہو رسول خدا کی باتیں تبھی آپ کے ذہن میں جائیں گی جب آپ کا نفس پاک ہوگا میں اس کے ساتھ مخوز حسینی چینل کو ایک بار پھر مبارک بات دے کے اس عید کے موقع پوری دنیا کو پوری دنیا کو میں عید کی مبارک بات دیتا ہوں یہ خالی مسلمانوں کو نہیں ہر انسان کو ہم اگر جس دن یہ نہیں کریں گے تو اس دن ہم یہ سمجھ لیے مخلوق ہوں گے اشرف المخلوق نہیں مخلوق